کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جس طرح تم خدا سے معافی کی امید رکھتے ہو جب آپ کے جذبات اور احساسات کو موں پر مار دیا جائے تو عزت نفس کا تقاضہ ہے کہ ایسے لوگوں سے کنارائے کشی بہتر ہے سب سے زلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو نظر انداز کرنا سیکھو خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو کاش لوگوں میں جتنا روزیں توڑنے کا خوف ہو اتنا ہی کسی کا دل توڑنے کا بھی ہو جو لوگ دوستروں کا جینا حرام کرتے ہیں ان کا مرنا کبھی آسان نہیں ہوتا ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہی زیادہ خاص ہوتی ہے نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں ہمیشہ سامنے والا ہی غلط نہیں ہوتا سورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے فول انسانوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں پر کچھ لوگ فولوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں وقت کا تو کام ہے گزرنا برا ہو تو سبر کرو اور اچھا ہو تو شکر کرو زندگی میں کچھ راستے سبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے لفظوں کا استعمال حفاظت سے کیجئے یہ آپ کی پرورش کا بہترین ثبوت ہوتا ہے ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھئے آپ کے زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے زندگی کی سب سے خوبصورت چیز نیند ہے جو انسان کو کچھ دیر کے لیے ہر غم سے آزاد کر دیتی ہے اکثر وہی بات ہمیں رولاتی ہے جن کے جواب میں ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہترین وقت پر شکر کرنا مومن کی پہچان ہے سب کچھ خود دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا اسے ہی ایمان کہتے ہیں ایک سکون کو پانے کے زد میں کتنی بیچینیاں پالی ہم نے برے وقت میں کندے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی کی تالیہ سے کہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے زندگی تب ہی خوبصورت ہوتی ہے جب آپ کی زبان پر الفاظ سے زیادہ خاموشی اور دن میں بے سبری سے زیادہ سبر ہو دیواروں کے کان ہو یا نہ ہو فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے عجیب عمر ہے خود کا پتہ نہیں اور دوسروں کو دلاسہ دے رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا کسی پر تپک بھروسہ نہ کرو جب تک تم اسے اپنے لیے غصہ میں نہ دیکھ لو فرشتے دھیرے دھیرے ہی ختم ہوتے ہیں بس پتہ اچانک سے چلتا ہے نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ناراض ہوتے ہیں بیزار نہیں زندگی میں خوبصورت لوگوں سے زیادہ مخلص لوگوں کا ہونا ضروری ہے اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھئے الفاظ احساسات خواہشات اور لوگ جو قدم اٹھانے سے آپ ڈر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہی آپ کی زندگی بدل دے انسان اپنی پوری زندگی میں کوشش کے باوجود بھی اگر اجالہ نہ لا سکیں تو کوئی بات نہیں لیکن اندھیرے سے سلح نہ کریں فاصلہ رکھیں پھر آپ بولیں گے زبان بہت چلتی ہے اس کی دل ایک ٹرافک لائٹ کی مانند ہے رہنمائی کرتا ہے وارننگ دیتا ہے اور خبردار کرتا ہے لیکن حادثات روک نہیں پاتا ایک غلط شخص کا ساتھ آپ کو پھول سے دھول کر دیتا ہے سوری کا لفظ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے جس کے پاؤں پر آپ نے قدم رکھا ہو اس کے لیے نہیں جس کے دل کو آپ نے کچلا ہو جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے دکھ میں کبھی پشتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو بہت مخلص ہوتے ہیں کوئی تمہارے لیے دروازہ بند کرے تو اسے احساس دلاؤ کہ کنڈی دونوں طرف ہوتی ہے کسی کے بارے میں غلط گمان مت کریں کیونکہ آپ اس کی زندگی کی اُلجھنوں سے نا واقف ہیں زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کمزرف اور بزدی لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کرتے ہیں جب لالچ اور غرض کے بازار سج جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں چاہے یہ رشتے خون کے ہو یا دوستی کے لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود شکون خوشی کامیابی اور اس کو میسر نیمتوں سے کرتے ہیں دکھ انسان کو نہیں توڑتے بلکہ دکھ میں اپنوں کے رویے انسان کو توڑ دیتے ہیں غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکوراہت سجا لینا یہ خسن اخلاق نہیں بدترین منافقت ہے آنا کو اپنے پاس نہ آنے دے کیونکہ بہت سے سکندر وقت کے سمندر میں ڈوپ چکے ہیں جتنا زیادہ سوچوگے اتنی زیادہ عذیت میں رہوگے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو چھپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو جہاں بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں اپنی طاقت پر گھمند نہ کیجئے بلکہ کسی اسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ لینے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہو لیکن تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں اس سوکھی چھڑی سے بتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتے مرتے ہی قبر تیار اور قدر لا جواب بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسر انسان کے لیے اچھا سوچ اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے یہ زندگی صرف تک تک ہی ہلکی ہلکی پھلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہو والدین کو بیماری کم اور اولاد کی نافرمانی زیادہ تکلیف دیتی ہے اپنے تمام دشمنوں کو ماف کر دو لیکن ان لوگوں کو کبھی ماف نہ کرو جو تمہارے رزق اور عزت کا دشمن ہے